بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مخالفت میں بنا کلپ دیکھ لیا اور لوگوں کو جیسے میں بات کر رہا تھا لوگوں کے شعور نہیں ہے لوگ اویر نہیں ہے اس چیز سے وہ اپنی مودت اور محبت اہلِ بیت علیہ السلام کی وجہ سے کسی بھی شخص کے یا تو سر پہ بٹھا لیتے ہیں ہیرو بنا لیتے ہیں یا اس کو ایک ویلن بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے ماضی کریم میں آیت اللہ الشیخ محمد حسین نچوی صاحب علمروف ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور نہ صرف ڈھکو صاحب نہ صرف جواد نکوی صاحب بہت سارے علماء حق اسی پراپو گنڈے کا شکار ہوئے بہت سارے علماء حق کا جو جو ان کی خدمات تھیں جو ان کا علمی قلمی تحریرن تقریرن جو ان کی خدمات تھی مکتب کے لیے وہ اسی پراپو گنڈے کا شکار ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں جناب عقیدت کا چورن اور محبت اور مودد کی جو کیپسولز ہیں وہ بڑی تیزی سے بکھتے ہیں اور جب مودد اور محبت رکھنے والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ڈھکو صاحب تو آئیلی مدد کے منکر ہیں ڈھکو صاحب تو اس چیز کے منکر ہیں ڈھکو صاحب نے تو جناب کنڈوں کی نیاز کے منکر ہیں تو لوگ بغیر پڑے بغیر جانے بغیر جانچے جناب ان کے مخالف سے چل پڑتے ہیں اور چند جو پیشاور ہوتے ہیں جیسے ڈھکو صاحب نے آواز اٹھائی تھی کہ مجالے سے حسین علیہ السلام ہو محافل ملاد ہو کلخوانی ہو کچھ بھی کوئی اس طرح کی مذہبی ایکٹیویٹی ہو یا جہاں پہ مکتب اور مسلق کی تبلیغ کا کام ہو وہاں پہ پیسے تیہ کرنا جناب سید الشدہ کے خون کی تجارت کرنے کے مترادف ہے تو اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ جتنے بھی تیہ کر کے جن کے لئے محرم کا چاند جو ہے وہ ماذا اللہ عید کا چاند یا چاند رات ثابت ہوتا تھا چونکہ ریٹ لگتے تھے عشر بک ہوتے تھے خمسے بک تو بک ہوتے تھے اور ایک ایک مجلس کی فیسیں تیہ ہوتے تھی تو ان سب نے ایک گروپ بنایا جناب ایک کیا کہنا چاہے ایک لشکر بنایا اور تحریرن تقریرن اور ہر قسم سے پراپر گنڈا شروع کر دیا محمد صاحب نچوی صاحب کے خلاف یعنی ڈکو صاحب کے خلاف اور لوگوں نے بھی ما شاء اللہ جو واوا پارٹی ہے ہمارا واوا گروپ ہے جو کہ معصومین کے دور سے چلا آ رہا ہے جب مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام خطبے دیتے تھے رشاد فرماتے تھے تو یہ واوا پارٹی کے باوشداد وہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے انہی کے باوشداد ہوتے تھے جن کو بارے میں پھر مولا کو کہنا پڑا کہ کاش مخالف فوج کا ایک ادھر آجے اور تم میں سے دس اٹھ کے ادھر چلے جائیں یعنی اس حد تک مولا کائنات مجبور ہو گئے تھے تو یہ واوا پارٹی ہر دور میں رہی ہے اور اسی واوا پارٹی کا اگلا شکار جو کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ آغا سید جواد نکوی حافظ اللہ تعالیٰ کو کرنے کی کوشش کی جاری ہے میرا آغا سید جواد نکوی صاحب کے نہ جائمہ روحہ تلوسکہ کے میں سٹاف ممبر ہوں نہ کوئی عزازی طور پہ میرا کوئی اس قسم کا کوئی وہاں پہ تعلق ہے لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ حق کو پہچاننا حق کا دفاع کرنا اپنی استطاعت اپنی حمد اپنی بسات کے مطابق وہ ہر مومن کا فرض ہے تو یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تاک اصل بات پہنچ سکے ٹھیک ہے جو آن نکوی صاحب کے جن نظریات سے آپ کو اختلاف ہے جو باتیں آپ کے شعور میں نہیں اترتیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندے کی اگر دس باتیں غلط ہیں تو اس کی نوے باتیں جو نوے چیزیں درست بھی ہیں اور احسان ہے مکتب پر ان کو بھی فراموش کر دیا جائے نہ صرف فراموش کر دیا جائے بلکہ الٹا ہی آپ الٹی گنگا بہانہ شروع کر دیں کہ اس کی کردار کشیاں شروع کر دیں اس کو ایک ناصبی بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں جی اس کو یہ کہیں کہ شیعت کے لبادے میں دیوبندیت کا پرچار ہو رہا ہے جبکہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں دعوت دے چکا ہوں کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے وہ کینیڈا سے اٹھ کے آئے نظرہ امت کرے نظرہ آئے اور چند علماء کا وفد لے کے جامعہ روط الوسکہ چلے اور ہمیں بھی دکھائے کہ وہاں پہ کون سی دیوبندیت کا پرچار ہو رہا ہے ہمیں بھی روشناس کرائے صرف ویڈیو کلپ بنا کے کینیڈا میں بیٹھ کے چڑھا دینا کیا یہ کافی ہے کیا صحابہ کرام اور جو اہل سنت کی دیگر مقدسات ہیں ان کے بارے میں شرارتی تھم نیل چڑھا کے اور ویڈیوز بنا دینا کیا یہ دین کی خدمت ہے مکتب کی خدمت ہے کیا یہ نون شیعہز کو شیعہ کرنے کی جدوجہد ہے یہاں شیعہ ہوئے لوگوں کو بھی جناب متنازع بنانے کی کوشش ہے ان کا رین سین تنگ کر دینے کی ایک سازش ہے اور بالیقین یہ ایک سازش ہے بارالآج ہمارا موضوع جناب عابدی یار صاحب نہیں ہے ہمارا موضوع آج کا آج کی کتاب ہے جس کا بھی آپ سے تعرف کرواتے ہیں اور چونکہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ بھی چل رہے ہیں تو ہم نے آج پہلی جو کتاب منتخب کی ہے آغا سید جوار نکوی صاحب کی وہ یہ اقدار فاطمیہ کے نام سے ہے یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم یہ اس ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں یہ سید جوار نکوی صاحب کا ایک عظیم الشہکار جو ہے قوم کے لیے توفہ ہے کہ جس طرح سے سیرت پہ جناب سیدہ فاطمیہ زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ تعالی جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے پیروکاروں اور چانے والوں کو سلامت رکھے اور آپ کے دشنوں کو نیست و نبوت فرمائے جس طرح کی سیرت آغاز سید جوار نکوی صاحب نے ابھی ہم فیرست بھی آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے اور کچھ اقتصابات بھی انشاءاللہ اس میں سے آپ کو پڑھ کے بتائیں گے تو آپ خود دیکھئے کہ جس شخص کے نظری میں مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہو اور ان کے بارے میں یہ عقیدت اور یہ جذبات وہ رکھتے ہوں تو کیا وہ ان کے مخالفین کے لیے یا ان کے ساتھ ہوئے جو بھی اہلِ بیعت علیہ السلام کا ایک مظلومیت کا دور گزرا ہے تو وہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں گے صرف بات کہنے کا بات سمجھانے کا جو فرق ہوتا ہے جیسے کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ صرف اندازہ بیان بات کو بدل دیتا ہے ورنہ تو دنیا میں کوئی بات بھی نئی بات نہیں ہے صرف بات کرنے کا انداز ان کا ضرور مختلف ہوتا ہے وہ بھی تعلیمات مصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے کیا نیجل بلاغہ میں مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے سپائیوں کو اپنے فوجیوں کو اپنے چانے والوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تو بارے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں بکنا شروع ہو جاؤ گالیاں دینا شروع ہو جاؤ مخالفین کے کرتوت ان کی چیزیں وہ عوام تک پنچاؤ اور ہماری صیرت ہماری تعلیمات عوام تک پنچاؤ اور فیصلہ ان پر چھوڑ دو یہ بھی نہیں کہ پھر صیرت علی اور علیہ السلام کے مخالفین کی صیرت لوگوں کو بتا کر آپ کو ہتھیار اٹھا لیں گن پوائنٹ پر منوائیں کہ نہیں جی علی حق کے مانو نہیں حق کیسے اپنا آپ نہیں منواتا ایسا منوانا ہوتا تو علیہ السلام کی ذرفکار ہی کافی تھی حق اپنے آپ کو اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنی نظریات کے ذریعے کیا متک آئے آنے والے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو منواتا ہے اپنے عمال کے ذریعے اپنی صیرت کے ذریعے تو بات کرنے کا انداز ضرور مختلف ہے جس طرح سے آبدی یار صاحب میں تو ان کو اب شورٹ ٹم میں آبدی یار کہتا ہوں یا آصف علوی ہے یا دوسرے تیسرے ہیں جن کے جتنے زیادہ وہ گالم گلوچ یا غیر شائستہ زبان کرتے ہیں اتنا ان کا ریٹ لگتا ہے تو جواد نکوی صاحب کے کالیبر اور ہے ان کا لیول اور ہے انہوں نے بات صرف مومنین کو دیکھ کے تو نہیں کرنی کہ وہ بھی چار بندے آگے واوا کرنے والے بٹھا لیں تو بات ختم ان کا محسد دنیا میں کوٹ ہوگا نشر ہوگا ان کو اس چیز کا احساس ہے اور دعوت اصلاح یا دعوت فکر یا تبلیغ کی دعوت اگر کسی کو دی جاتی حق کی دعوت تو وہ شائستگی کے ساتھ دی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان عمید کا حکم ہے کہ لوگوں کو بلاو اللہ کی سبیل اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ اچھے اور حسن اخلاق کے ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ تو بات کرنے کا انداز ضرور مختلف ہے لیکن مخالفین کو جو چیز لڑکتی ہے چپتی ہے وہ باتیں کچھ اور ہیں وہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہتا ہوں کچھ فنی خرابیاں ہیں ان کی جو انشاءاللہ عزیز اللہ کریم کرے گا کہ وہ دور ہوں گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ فنی خرابیاں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آگا جوان نکوی کی مخالفت در مخالفت ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک دن حق کا یہاں ہو جائے گا تو چلتے ہیں اس کتاب کے تعرف کی طرف سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کتاب کی بیک سائیڈ پہ اسی کتاب میں سے ایک پیرا گراف لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو تھوڑا سا تعرف ہو جائے اس کتاب کے بارے میں یہ اسی کتاب کے اندر کا ایک مضمون ہے جو یہاں پہ نوٹ کیا گیا ہے اور اس کا انوان ہے دردے حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور نیچے لکھتے ہیں کہ اگر ہم حضرت زارہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تو بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں ہمارے حالات کیا ہیں جو ہم بی بی سے شیئر کرنا چاہیں ہم بی بی سے کہیں گے کہ ان باتوں کو چھوڑیں یہ سیاسی باتیں ہیں میری باتیں سنیں آئیں میری بیٹی میری نند میری بہو کی باتیں کریں یعنی یہ خواتین کو مخاطب کر کے آگا کے الفاظ ہیں آج کیا پکانا ہے شاپنگ کہاں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بی بی سلام اللہ علیہ ان انسار کی خواتین سے کس سطح کی باتیں کر رہی ہیں بی بی سلام اللہ علیہ انہیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ تم بہت سی خرابیوں کی ذمہ دار ہو یہ سیدہ پاک کو کوٹ کیا ہے جو انسار کی خواتین سے آپ کے گفتگوئی تھی تو بی بی انہیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ تم بہت سی خرابیوں کی ذمہ دار ہو بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر تم خواتین درست ہوتی ہیں تو تمہارے مرد بھی درست ہوتے اور اگر تمہارا دین درست ہوتا تو امت بھی دین کی درست راہ پر ہوتی اور وہ نظام جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس نظام کے زیر سایہ تم مرد اور عورت مل کر رہ رہے ہوتے اے عورتو اے خواتین انسار تم اپنا فریضہ بھول گئی تم کچن میں جھاڑو اور برطن مانجنے میں لگی نہیں اور سیاسی جماعتیں آ کر تمہارے دین تمہارے ہاتھ سے یعنی نظام محمد تمہارے ہاتھ سے لے گئی اے عورتو میرا حال پوچھنے کے لئے آئی ہو میں بتاؤں میرا حال کیا ہے اور میرا یہ حال کیوں ہے نہ اس وجہ سے کہ میرا پہلو زخمی ہے بلکہ میرے جسم کے زخم سے زیادہ بڑا اور گہرہ زخم جگر پر ہے اور وہ یہ ہے کہ امت اللہ کے دین پر نہیں چلی تم نے رہبر دین یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تنہا کر دیا تنہا چھوڑ دیا اور اپنے روز مرہ کے مشغلوں میں مصروف ہو گئیں گویا کہ تمہیں اس چیز سے لینا دینا ہی نہیں کہ رہبر دین کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور رہبر دین کس سلوک کا مستق تھا تم وہ چیزیں چھوڑ کے اپنے روز مرہ کھانے پکانے کیا پکانا ہے کیا علاہ اس میں مشغول ہو گئیں تمہیں اس چیز کا دردی نہ ہوا تو جناب سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ نہ میرا پہلو زخمی میرا سب سے بڑا زندگی کا غم میں دکھ ہے جی نہ یہ کہ میرے جسم کا زخم بڑا ہے نہیں میرے جگر کا زخم بڑا ہے اور وہ یہ زخم یہ ہے نہ فدق چھننے کا زخم ہے فدق کیا چیز ہے علی محمد علیہ السلام کے آگے فدق کی کیا حصیت فدق کا کیوں رونا وہ روئیں گے ان کا زخم یہ ہے کہ رہبر دین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا جو مقام بعد از نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم ان کے بعد جو مقام و منصب مولا علیہ السلام کا تھا وہ اس مقام و منصب سے محروم کر دیئے گئے یہ ہے جناب سعیدہ کا سب سے بڑا دکھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کی بیک سائیڈ پہ یہ اکتباس لکھا ہوا اسی کتاب سے اب چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا فرست کے حوالے سے بتاتے ہیں جی اس کتاب کی فرست جناب جو فصل اول کے نام سے ہائیڈنگ ہے اس میں جناب سعیدہ کا عصوہ کاملہ عصویت اور باب سیرت سیرت کا بند روازہ نبوت و امامت کا حضور اور اقبال کی عالمی بصیرت یعنی علامہ اقبال کا جو کچھ جناب سعیدہ کے حوالے سے کلام ہے پھر حضور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دار امت ہیرو اور رول مادل میں فرق زندگی کا ممنوع علاقہ جناب مریم اور حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم خوشی اور غم کے آنسو فاطمہ سلام اللہ علیہ بانویں تاجدار حل عطا جناب سعیدہ مادر مرکز پرکار عشق حقیقی دائرے کا مرکزی نکتہ اس کے بعد جناب اس میں اگلے پیچ پر جو ہے جہان کی بقا راز عشق جناب سعیدہ شمع شبستان حرم کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ مولا برار جہان کی ماں اولاد کی تربیت ماں کی مرون منت ضرورت مندوں کے لئے تڑپنے والا دل جن اور ملائکہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے متی و فرما بردار جناب سعیدہ کے آنسو عرش برین کا عطر فاطمہ ام الكتاب سلام اللہ علیہ یہ اب فصل دوم ہے کوثر نعمت عظمہ امہات المومنین حقیقی یوم مادر احیاء ایام فاطمیہ احیائے و ایام فاطمیہ سے پاکستان کی نجات سرچشمہ نجات بشریت مقام خطون اسلام مقام جناب سعیدہ خطون اسلام خود اسلام کی نگاہ میں حاشیہ نشینی اور مقام خطون کی پامالی جناب سعیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی حسرت فاطمی توقع اور امت کی ستم زریفی نزول اکوثر ناصرہ دین خدا کی بشارت حوضہ علمیہ ام الكتاب بصدقہ اکوثر امت سازی کردار فاطمی ام الكتاب محکم سیرت اور کردار بنانے کا منبع یعنی یہ جو بچیوں کے لئے ام الكتاب نامی ادارہ قائم کیا پھر فصل سوم سے کوثر سے تکاثر تک کوثر اور کثیر میں فرق خیر اور شر اور وبال کی تعریب جناب سعیدہ منبع خیر خواتین کی منبع خیر کے ساتھ مناسبت خیر کا عبائی مانی جی اس کے بعد جناب آج کی امت کا درد لہو لاب کا نامناسب اور رائج ترجمہ لاب کے معنی اور مفہوم لہو کا معنی اور مفہوم لہو کی گھریلو مثال تکاثر کا معنی اور مفہوم حدیع خدا سے امت کی دوری اسی طرح کرتے کرتے جناب یہ خواتین اور گوشہ نشینی لبائک یا زہرہ سلام اللہ علیہ کا مفہوم یہ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے بہت دلچسپ آگاہ نے اس کا حیاتہ کیا ہے جناب سعیدہ سلام اللہ علیہ کی سادگی حجرہ فاطمہ فاطمہ زہرہ کی نرازگی سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرہ کی وسیعت لشکر تکاثر کے مقابلے میں نسل کوثر محافظ راہ کوثر آل سعود کے مظالم تکاثر کی حوث حوث کا نتیجہ تکاثر کی راہ پرازہ داری کے آنسو بی بی سلام اللہ علیہ کا انصار کی خواتین کو خطبہ یہ خطبہ کا جو اعتباس آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا پھر فاطمہ باتوں کے نام سے ایک بڑا پیارا چپٹر باندہ باب باندہ ہے القبات ہے جناب سعیدہ ہیں اس میں فاطمہ باتوں کے نام سے ایک باب ہے سعیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا یا غریب کی محنت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اندازے گفتگو سے ناشنائی سعیدہ سلام اللہ علیہ کی مہاجر عورتوں سے بزاری کی وجہ قرب سعیدہ نسرت دین حق عقیدت سے حقیقت تک کا سفر جناب سعیدہ کا انصار کی خواتین سے خطاب اور اسی طرح بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی حالت امت نے علی کو کیوں تنہا چھوڑا ولایت علی امت کی رائے نجات کہ یہ دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے اس کا ولایت سے لینا دینا کیا اب یہ اس بندے کی باتیں ہیں اور یہ ابھی ایک کتاب کا ایک چپٹر ہیں یا دو چپٹر ہیں ابھی ان کی جو قلمی خدمات ہیں وہ انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے امامت امیر المومنین کی خصوصیات دنیا کی تاجب ترین بات دلیل امامت مستقبل میں آنے والا فتنہ رائے حق میں خواتین کا کردار خواتین کا فریضہ اور اس کے بعد حوضہ علمی ام الکتاب کا مختصرا طارف ہے خواتین کا میدان میں حاضر ہونا اس کے اوپر کچھ وہ ہیں اس کے بعد طیبات و خبیصات کا ایک باب باندھا ہے جی اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قورت اللہین رسول فاطمہ سر مستدود مریم قدسیہ اور اس طرح کر کے جناب سیدہ کے فضائل کا ایک خوبصورت احادتہ کیا ہے اب چلتے ہیں آپ کو لبائق یا زہرہ لبائق یا زہرہ سلام اللہ علیہ کا جو مفہوم ہے جو اس میں آغانے باندھا ہے اس کی تھوڑا سا آپ کو یہ اس کا صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ ہے جی اس میں لکھتے ہیں لبائق یا زہرہ سلام اللہ علیہ کا مفہوم لبائق کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اسوہ ایک اوثر بننے کے لیے تیار اور امادہ ہیں آج کے نظام تقاثر سے مقابلے کے لیے ہم میدان میں حاضر ہیں آج کے اس نظام تقاثر اور طبقہ تقاثر کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہیں یہ نعرہ صرف رسمی نعرہ نہیں یہ مجلسی نعرہ بھی نہیں خطیب کے لیے نہیں فقدداد کے طور پہ نہیں بلکہ یہ ایک اہد کا نعرہ ہے نہ داد کا نعرہ ہے یعنی یہ اہد کا نعرہ ہے نہ کہ صرف داد لینے کا نعرہ ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے کلی فریاد چودہ سو سال سے دھیمینی ہوئی آج فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی آواز ہر کان کے اندر پڑی ہوئی ہے آج ہم سب کی فریاد اتنی تو ہو کہ کم از کم یہاں موجود پاکستان کے اندر نظام تقاثر کے کانوں تک پہنچ جائے کہ میدان کوثر آج بھی خالی نہیں آج بھی میدان کوثر تنہا نہیں کہ اس میں آواز جناب سعیدہ سلام اللہ علیہہ گونج رہی ہے تو یہ مختصرن آج کی ویڈیو میں ہم نے تعرف کروایا اس کتاب کا اور آغا سید جوار نکوی صاحب کی جو کتب ہیں ان کو اگر آپ مگوانا چاہیں تو ہم ڈسکرپشن میں نمبر دے دیں گے ایک برادر کا جن کو آپ فون کر کے تو اپنا ڈریس لکھوا کے یہ آپ کے گھر تک کتاب پہنچ جائیں گی یہ کتاب یہ آنے والی جو اور کتابیں انشاءاللہ مطارف کرائیں گے تو آخر میں استعداد صرف یہی ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جانچنے کا میار اس کے نظریات اور اس کے نظریات کو پڑھنے سے اس کے نظریات سمجھ آتے ہیں اس کے علم کو دیکھئے اس کے عمل کو دیکھئے اور میں پھر یہی گزارش کروں گا ان سادہ لو مومنین سے کہ جو پرافوگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں کہ آپ صرف پرافوگنڈا کرنے والوں سے یہ پوچھئے گا کہ کیا آغا جوار نکوی بعد اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت و امامت امیر المومنین اور آل محمد علیہ وسلم کے قائل نہیں دوسرا سوال یہ پوچھئے گا کہ کیا سید آغا جوار نکوی امامت کے بعد اسمت آل محمد علیہ وسلم کے قائل نہیں پھر یہ پوچھئے گا کہ کیا سید جوار نکوی حصول دین پانچ کی جگہ چار کر بیٹھے ہیں یا پانچ کی جگہ کو انہوں نے دس ایڈ کر دی ہیں کون سی وہ نئی شیعت ہے جو وہ متعارف کروارے ہیں اور اگر معاملہ شیعت کا نہیں معاملہ قائد کا نہیں جی معاملہ اسمت و امامت کے منکر ہونے کا نہیں تو پھر معاملہ ہے کیا اس معاملے کی تہہ تک جائیے گا جستجو کیجئے گا تاکہ حق بات ہم تک واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اعلیٰ بیعت کی تعلیمات روحانیاں پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ گئی ہے کہ اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ امام زمان جلاللہ تعالیٰ و فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ بانٹنے کی تفیق بھی عطا فرمائے و آخر دعانا الحمدللہ رب العالمين